السلام علیکم ویورز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی حوث ماروخ قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے انیلیسٹ جناب زیدہ آمد صاحب السلام علیکم صاحب ویورز براس ٹیکس میں ہے آج اپیسوڈ CIA and Raw Threats to Pakistan بھارت کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایک استلاح سننے کو ملی Cold Start Strategy کے نام سے اور دوسرا Fourth Generation War کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے یہ دونوں استلاح زیدہ صاحب کی جانب سے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ بھارت کے CIA کے Raw کے کیا عزائم ہیں ان دونوں چیزوں کے کیا elements ہیں یہ ہم جانیں گے زیدہ صاحب سے دیکھیں بارو اس وقت پاکستان کے خلاف جو جنگ مسلط ہوئی بھی ہے یعنی یہ پاکستان کی ملٹری strategy میں ہماری ملٹری doctrine میں کبھی اس قسم کے حکمت عملی کے بارے میں کبھی تجزیہ ہی نہیں کیا گیا تھا کہ اگر پاکستان کی سرودوں کے اندر ہمیں ایک high intensity conflict high intensity جنگ لڑنی پڑے تو ہم کیسے لڑیں گے اگر ہمارے ملٹ کے اندر سواب جیسا پورا علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے چلا گیا وزرستان میں ہمیں اپنی وہ تمام فوجوں کو اس طرح ڈیپلائی کرنا پڑا جس طرح ہم انڈیا کے خلاف 65 یا 71 من کو ڈیپلائی کیا کرتے تھے جب اپنے ہی ملٹری ملٹری doctrine میں لکھاوا نہیں تھا کبھی ہمیں بڑی تیزی سے adjust کرنا پڑا we were not prepared for this کیونکہ دشمنوں نے جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی we were initially taken by surprise اور اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت کس ایکسس پہ ہمارے خلاف جنگ ہو رہی ہے اور انڈیانز جو آپ بات کر رہے ہیں cold start strategy کی کہ یہ ہے کیا انڈیانز بھی نہیں بات کر رہے ہیں جو جنگ اس وقت پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے this is called the fourth generation warfare یعنی اس کو ہم explain کرتے ہیں جو first generation warfare تھی وہ آپ پہلی جنگ عظیم کو سمجھئے first world war کہ جہاں پر normally جنگ جو تھی trench warfare تھی یعنی فوجیں جو تھی ایک خندق میں تھی سامنے دوسری فوجیں لاکھوں فوجی آمنے سامنے trenches لگا کر اس میں artillery fire ہوتا تھا infantry assaults ہوتے تھے اس لئے فوجیں نکل کر جاتی ہیں آگے حملہ کرنے کے لیے وہ machine gunوں سے مار کے گراتے تھے اور مہینے مہینے سال سال گزر جاتے تھے اور پہلی جنگ عظیم میں آپ نے دیکھا کہ اس میں گوکے کروڑوں انسان ہلاک ہوئے لیکن تقریباً 80 فیصد اس میں فوجی تھے civilian casualties بہت کم ہوئیں کیونکہ شہروں میں لڑائی ہوئی نہیں لڑائی trench warfare تھی battle lines پہ تھی یہ first generation warfare کہلاتی ہے second generation warfare دوسری جنگ عظیم جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت ائرکرافٹ آ چکے تھے آرمر ٹینکس آ چکے تھے ائرکرافٹ کیریئر گروپس آ چکے تھے اور یہ بہت ہی موبائل warfare تھی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ second world war میں trench warfare ختم ہو گئی اور پوری دنیا میں forces disperse ہو کے پھیل کر موبائل warfare کے ذریعے ایک جنگ کیا کرتی تھی اور یہ وہ جنگ تھی کہ جو second world war پوری جو لڑی گئی conventional weapons in a mobile warfare high intensity conflict یعنی ایک ایسا conflict جس کے اندر آرمر آرٹلری نیوی ائر فورس سب استعمال ہو رہی ہے لیکن conventional warfare ہے وہ موبائل ہے ایک positional نہیں ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کی جنگ نہیں ہو رہی ہے صحیح this was the second generation warfare third generation warfare وہ ہے کہ جو 60's 70's اور 80's کی دہائی میں ہم نے دیکھا جس کو ہم cold war کہتے ہیں جس کے اندر nuclear weapons آ چکے تھے conventional جنگی کم ہو گئی بڑے ملکوں کے درمیان اور threat جو تھا نیٹو الائنس اور رشیان الائنس سوویٹ یونین کے درمیان میں threat nuclear war اور ایک cold war جو ایک cold war شروع ہو گئی اور پورا وہ ایرہ ہی cold war ایرہ کہلاتا ہے جس کے اندر practically کئی مرتبہ یہ ہوا کہ سوویٹ رشیہ اور امریکز اتنے قریب آئے کہ شاید ایک nuclear جنگ ہو جاتی مختلف ملکوں کے درمیان اس کے بعد جب سوویٹ یونین ٹوٹتا ہے ایٹیز کی دہائی کے بعد جب اپانستان میں وہ آتے ہیں وہ مار کھاتے ہیں سوویٹ یونین ٹوٹ کے ٹوٹ کے لگوں کہ رشیہ بن جاتا ہے اس کے بعد جو اکیسویں صدی میں یا بیسویں صدی کے آخر میں جو انگلیان ایرہ ہی ڈیویلپ کی کیونکہ جب سوویٹ یونین کا خطرہ ختم ہو گیا تو وہ cold war کہہ رہا ختم ہو گیا اب وہ nuclear deterrence یا nuclear threat کی بات نہیں تھی ملکوں کو کو توڑنے کے لیے that warfare was called the fourth generation warfare اور اس generation میں اگر اس کی آپ میں simplest مثال لینی ہے تو پہلے یوگسلاویہ کو لیجئے fourth generation warfare یہ ہے کہ آپ میں جب کسی ملک پر قبضہ کرنا ہے تو پہلے اس کے اندر ایک corrupt اور کمدور قیادت کو لاکر بٹھائیے پھر اس کمدور قیادت کے بعد اس ملک کے اندر economy اتنی mismanage کیجئے اتنا corruption پھیلائیے وہاں پر اتنے funds کی leakage کیجئے اتنے resources کی leakage کیجئے آئی ایم ایف اور world bank کی شرائط پر اس ملک کو چلائیے اور پھر جب total anarchy rights فساد شروع ہو جائے اس ملک میں لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا بیلی نہیں ملے گی کیس نہیں ملے گا پانی کی تکلیف ہوگی تو پھر اس صورتحال میں جب frustration بڑھے گی صوبوں کے درمیان میں تو اس وقت آپ صوبوں کی مدد کیجئے مسلح طور پر بغاوتیں برپا کیجئے سربیانز کی مدد کیجئے کرویشنز کی مدد کیجئے بوستینز کی مدد کیجئے مانچنیگرو اور کسلگوین اور پاسوو والوں کی مدد کیجئے اور چاروں طرف سے ہر element کو آپ support دیجئے تاکہ شورے civil war جب بڑھے گی اس ملک میں داخل ہو کر اس کے حصے بخرے کر دیں یعنی پہلے internally اس کو ویک کریں اس کے بعد اس کے بعد اور اس میں یہ جو جنگ کا طریقہ ہے کہ جو بنیادی طور پر شہروں میں لڑی جاتی ہے یہ وہ جنگ ہے جو آپ نے پورے یوگسلاویہ کو دیکھا سارائیو کو دیکھئے اور سربرانکہ اور جتنے بھی کروشیا کے شہروں کو زیگرب کو جتنے شہر آپ اٹھا کے دیکھیں بلغرات کو لڑائی شہروں میں ہوئی سیویلین آبادی مری اور سیکنڈ ورل وار میں آل موس تقریباً سیویلین آبادی سیویلین آبادی تھرڈ ورل وار میں خیال تھا کہ جنگ ہوگی تو دنیا ہی تباہ ہو جائے گی کیونکہ نیوکلیر ایکسچینج ہوگا اب فورت جنریشن وارفیر میں جب انہوں نے ٹارگٹ کیا کسی ملکوں کو کہ ہم نے اس ملک کو تباہ کرنا ہے ہم نے برباد کرنا ہے تو اس پر ایٹمی ہتھیار پھیکنے کی تو ضرورت ہے نہیں ان کو اور اس سے پہلے کہ جب یہ فوجے لے کے اندر داخل ہوں اس سے پہلے اس ملک کی معیشت کو اس کی ایکانومی کو اس کے انفرسٹرکچر کو اس کے بجلی پانی گیس کے نظام کو اتنا تباہ کر دو کہ لوگ رزسٹ کرنے کے قابل ہی نہ رہے اس کی ایک مثال آپ نے دیکھی کہ عراق پر حملہ کرنے سے پہلے دس سال انہوں نے عراق پر سینکشنز لگا کے رکھی عراق کے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے دوائیوں کی کمی کی وجہ سے مر رہے تھے کھانے کو نہیں تھا عراق ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تھا دنیا سے تجارت نہیں کی جا سکتی تھی اس کا بجلی پانی گیس کا نظام ختم ہو گیا اور اس حد تک عراق میں ودمنی پھیل گئی کہ لوگ خود حدا محسین کے خلاف اٹھ کھڑے کہ جب امیریکن داخل ہوئے تو عراقی فوج غائب ہو چکی تھی انہوں نے غدار خریدے عراقی فوج کے اندر غداروں کو خریدا کہ جب عراقی فوج جس کا مقابلہ کرنا تھا جس نے اتنی بڑی فوج مسلمانوں کی وہاں پر جو کھڑی تھی اتنے امریکن سا مقابلہ کرنا تھا اس کے ٹاپ کے جنرلز اور قیادت اور حکمران جو تھے صداح حسین کی گیبنٹ اور گورنمنٹ کے ان کو امریکنز ہلیکاپٹروں میں ڈال ڈال کے نکال کر لے گا کیونکہ ان کے پہلی بوائدے ہو چکے تھے صداح حسین حکومت کے لوگ خرید لیا غدار خرید لیا اپنے بیچ میں انہوں نے ارموست یہی سلسلہ افغانستان میں تو کچھ تھا ہی نہیں they were nothing in افغانستان تو افغانستان کو تو انہوں نے شروع میں بہت کر تباہ برباد کیا کہ نوردن علائنس کے ساتھ مل کے فوجے لے کے داخل ہو گئے اور لڑائی پورے افغانستان میں again آپ دیکھیں ایک مسلمان ملک جسی گلیوں شہروں اور عبادیوں اور دہاتوں میں لڑائی ہو رہی ہے جنگ افغانستان کی سرودوں پہ نہیں ہے جنگ افغانستان کے اندر ہو رہی ہے یہی عراق میں جنگ افغانستان عراق کے اندر ہو رہی ہے سرودوں پہ نہیں ہو رہی ہے کہ جنگیں سرودوں پہ نہیں لڑی جائیں گے انہوں نے پاکستان میں 2007 کے بعد جو اپنی فورٹ جنریشن وارفئر سٹریٹیجی پاکستان کے خلاف بلڈ کی اس میں انڈینز اور امریکن ایکسس دونوں شامل تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نائن الیون کے بعد جب امریکنز نے ہمیں ثریٹ کیا تھا کہ ہم تم کو اس ٹونیج میں واپس بھیج دیں گے آر یو ویدرس اور آر یو اگینسٹ اس تو اس وقت انڈینز نے آفر کیے تھے بیسز امریکنز کو کہ آپ آئیے ہم بیسز دیتے ہیں اور آپ پاکستان پر حملے کیجئے اور 2007 کے بعد سے جب امریکنز نے پاکستان یا افغانستان میں اپنا جو اثر اور رسوخ پاس کو استعمال کرتے ہوئے جو بہت بھاری تعداد میں انڈینز پہنچ گئے اور امریکن سی آئی ای امریلہ کے نیچے جو انڈینز نے تحریک طالبان کو تیار کیا دہشتگردوں کو تیار کیا بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کرنا شروع کیا امریکنز نے الیکشن کرا کے سب ناشنلیسٹ حکومتیں تین پروینسز میں قائم کی اور مرکز میں ایک کرپٹ اور انکومپٹن کمزور حکومت قائم کی جس کے ذریعے اب وہ یوگو سلاویہ ڈاکٹرین کو انپلیمنٹ کرنے کے انسٹرومنٹس انہوں نے جگہ پر بٹھا دیئے فرنٹیر کے اندر عوامی ناشنل پارٹی کی حکومت آئی وہ عوامی ناشنل پارٹی جو پاکستان کی ایڈیالوجی کو تسلیم ہی نہیں کر دی انہوں نے مانا ہی نہیں کبھی پاکستان کو پاکستان کا قومی ترانا پڑتے ہی نہیں پرچم کو سلوٹ ہی نہیں کرتے ان کی حکومت پورے فرنٹیر میں آگئی نیچے فرنٹیر میں تحریک طالبان کے دہشتگردوں کو سپورٹ کر کے پاکستان کی سردوں کے اندر ایک ہائی انٹینسٹی جنگ برپا کر دی یعنی وی ور ٹیکن بائی سرپرائز کہ سوات ہاتھ سے نکل جائے گا ٹرائبل ایریز ہاتھ سے نکل جائیں گے مالکنڈ بنیر میں داخل ہو جائیں گے یہ لوگ سارے جا کے مردان تک پہنچ جائیں گے سب سے پیسفل ایریز اور اس کے بعد پورے پاکستان میں خون ریز خودکوش حملوں کی ایسی لہر شروع ہوگی کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہید ہوں گے سینئر آرمی آفیسر شہید ہونا شروع ہو جائیں گے جنرل اور لیفٹیزن جنرل ریسر آفیسر اور اس کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہمارے بچوں کے سکول ہسپیٹلز بلکہ جنازے یعنی اس وار میں کوئی رول نہیں ہے یہ اتنی بہشتگرد اور اتنی ناپاک جنگ تھی جو ہمپے مسلط کی گئی دوسری طرح جو کراٹر ایمپوٹنٹ حکومت تھی اس نے ایکنومک سٹریٹیجی اس کے پاس کوئی تھی نہیں اس کی ایکنومک سٹریٹیجی صرف یہ تھی کہ آئی ایم ایف سے پرزے لے کر اتنی بھاری اور خفیہ شرائط پر کہ اب اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر بجلی مہنگی کرو اس حد تک دیوانگی کے حد تک بجلی مہنگی کر دو کہ عام آدمی کی انڈسٹری کی کمہ ٹوٹ جائے تباہ برباد ہو جائے ملک پھر گیس جو کہ ملک میں پیدا کرتے ہیں اور ایمپورٹنٹ پیٹرول ایک ہی قیمت تک کر دیا انہوں نے ڈیزل ایک ہی قیمت تک کر دیا انہوں نے نتیجہ یہ ہوا کہ لوکل انڈسٹری ایکنومی ٹرانسپورٹ جو اس کرٹیکل انفرسٹرکچر ہے جو ایرجی سے چلتا ہے پاور سے چلتا ہے جب اس کو بٹھا دیں آپ تو پورے ملک کی ایکانومی ایسے بیٹھ جاتی ہے آج تک قوم کو نہیں پتا کہ آئی ایم ایف نے کن شرائط پر ہمیں قرضے دی ہیں یہ بیسیوں اور اب ڈالر لے چکے ہیں قرضے اور خفیہ شرائط پر کیری لوگر بیل بیچ میں آیا ہے سب اسی اور جو کیری لوگر بیل کے ساتھ جو شرائط اٹیج کی گئی تھی وہ اتنی شرمناک تھی کہ جس کے بعد پوری قوم بھڑک کے اٹھ گئی لیکن what people don't realize is کہ اس پوری fourth generation warfare میں ایکسس کون کون سے ہیں دشتگردوں کو ایک political government ایسی سب ناشتل دشتگردوں کو incompetent جو financial mismanagement اور corruption corruption کے تاریخی ریکارڈ ٹوٹ گئے اس ملک کے یعنی ملک کا بیڑا غرق ہوئی ہے کہ جو corruption کے اس وقت ریکارڈ قائم کیا جا رہے ہیں پھر جتنا قرض آپ لے رہے ہیں ملک میں لگنے کے بجائے وہ corruption میں ہیمریج ہو رہا ہے bleeding ہو رہی ہے وہ سارا کا سارا پیسہ دوبارہ نکل کے پتہ نہیں کہا جا رہا ہے کس کی جیبوں میں جا رہا ہے اب ملک پہ قرضہ چڑتا چلا جا رہا ہے صوبے لڑ رہے ہیں آپ اس میں دس دس عرب روپے کے لیے NFC award بھی تخصیم ہوا ہے اور NRO کے ذریعے ایک ہزار عرب کی corruption یہ کن حد کندوں کے ذریعے یہ کن حد کندوں کے ذریعے کام ہو رہا ہے تیسری چیز سائی آپس ہے میڈیا سائی آپس کہ جنا پورے ملک میں کانسپٹی بیلڈ کر دو کہ جی ملک تباہ ہو گیا ٹوٹ گیا برباد ہو گیا ملک میں کچھ بچا ہی نہیں بی مورلائز کر دو قوم کو اتنی کہ ان میں کوئی رزیسٹنس باقی ہی نہ رہے اس کے بعد ایک بہت بڑا element جو ملک میں فوڈ رائٹس کرانے کا ملک کی فوڈ سپلائی خطرے میں ڈال دو سب کو معلوم ہے کہ کارٹیل تھا چینی والوں کا جنہوں نے پورے ملک ستی روپے کلو بکی ستی روپے کلو بکی وہ چینی جو بیس روپے پچیس روپے کلو ملک میں بکنی چاہیے اور چینی ملک میں ہے ہم دنیا کی سب سے بڑی گنے کی کروپ پیدا کرنا everybody knows it everybody knows it اور یہ سب کو معلوم ہے میڈیا میں بھی آیا ہے کون کون کارٹیل مالڈ ہیں اور یہ سارے حکومت کے لوگ ہیں سارے وہ لوگ جائے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو یہ سب چامل تھے they were part of this strategy to do this ساتھ ساتھ انرجی یعنی پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے عالی ترین ریسورسز دیئے ہیں انرجی پیدا کرنے کے اس کے باوجود بھاری کسٹ کی اوپر رنٹل پاور پلانٹس کا فراڈ شروع کیا گیا جو ملک کے اندر بیڑا غرق کر دیا گیا جو ہماری انرجی سسٹم کا کے لوڈ شیڈنگ اور اس کے ذریعے بجلی ہے ہمارے پاس مس مینج ہے کرپشن زیادہ ہے ڈیلیبرٹ سٹریٹی کے ذریعے فرسٹریٹ اتنا کیا ہوا ہے لوگوں کو وہی بات چینی ہے لیکن ملتی نہیں ہے بجلی ہے ملتا نہیں ہے حتیٰ کہ پانی بھی ہے ملتا نہیں ہے اس لیے کہ جس طرح مس مینج کرتے ہیں پانی کو یہ اور دوسری طرف انڈینز نے اس سارے فساد کے ساتھ ساتھ کشمیر اور سارے ہمارے سندھ اور جو ہمارے پانچ دریہ جو پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ان پر ساتھ سے زائد چھوٹے بڑے ڈیم بنا رہے ہیں اور یہ حکومت خاموش فجاج نہیں کرتا کہ ہمارا چالیس پچاس فیصد پانی روک لیا انہوں نے ملک کے اندر ڈیم نہیں بننے دے رہے ہیں اور پھر this is again another access کہ پاکستان کو اور اگستان بنا کر بھوکا پیسہ مار داؤ یہ ساری fourth generation warfare strategies ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے شہروں کے اندر صوبوں میں تصادم کروا کر دہشتگردی کو سپورٹ کر کے پانی روکے فود سپلائی خراب کر کے آئی ایم ایف کے ذریعے گن شرائط پر لاکے بجلی پانی اور گیس مہنگا کر کے اور ملک کے اندر energy rights کروا کے water rights کروا کے اس حد تک کمزور کر دو ملک کو اور پھر دہشتگردی کو سپورٹ کر کے فیڈرل آرمی کو مجبور کریں کہ اپنی اس حردوں کے اندر high intensity conflict لڑیں اس سارے کیوس اور انارکی کے بعد جب بالکل پتھا بیٹھ جائے گا پورے ملک کا تو اس وقت انڈینز اپنی cold start strategy ڈیپلائی کریں گے cold start انڈینز نے یہ آئیڈیا لیا ہے اسرائیلیوں سے so far we discuss the fourth generation war ابھی fourth generation war کا حصہ ہے cold start right اسرائیلیوں نے 1967 میں تین مسلمان ملکوں پر اچانک حملہ کیا تھا جارن ایجپٹ اور سیریہ شام مصر اور اردن کے اوپر اسرائیل نے 1967 میں عید کے دن اچانک حملہ کیا اور تین مسلمان ملکوں کی مسلح فواج کو تباہ کر کے رکھ دیا کوئی declaration of war نہیں تھا کوئی جنگ کی hostilities نہیں تھی آپ سے peace deals کی باتیں ہو رہی تھی ہن کی دوری everything was fine عید کا دن تھا لوگ چھوٹیاں منا رہے تھے and Israelis came and smashed everything بیعت المقدس شریف 1967 میں ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے اسی cold start strategy کے بعد جو کہ Israelis نے deploy کی تھی ان عرب منکوں کے خلاف اور جب سے Israelis اور Indians کا defense and security pact or alliance پاکستان کے خلاف ہوا ہے یہ doctrine انڈیا نے adopt کی ہے کہ پاکستان کے خلاف اب ہم cold start کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان میں total انعرکی اور chaos ہوگا یا جب پاکستانی انڈیاں کے ساتھ امن کی آشا کر رہے ہوں گے اور جو ان کے دہشتگرد elements پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئے ہیں جس طرح بینظیر کے مرنے کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو فساد اور rites ہوئے جس طرح کراچی میں انہوں نے rites کر کے پانچ ہزار دکانیں دھماغہ کئی اور ہوا ہے باقی پورے شہر میں پانچ ہزار دکانیں جلا کے رگ بھی ایک آدمی گرفتار نہیں کیا گیا اور اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں صرف یہ دیکھ لیں کہ کراچی میں اور فیڈل گرمنٹ سے انٹیئر منسٹری نے کلاشن کورس کے اور اسلحے کے کتنے ہزار لائسنس ایشو کیے ہیں اور کس کو جاری کیے ہیں ایک ایک آدمی نے سو سو لائسنس لیے ہیں کس کو دے رہے ہیں یہ اسلحہ ملکوں ویٹنائزیشن کس کے نام کر رہے ہیں شریف پیٹریوٹک اس بائزت پاکستانی کے لیے تو ناممکن ہے پیسے لے لے کے پچاس پچاس ہزار روپے پہ لائسنس بٹ رہا ہے منسٹری آف انٹیئر میں اور ہزاروں لائسنس ایشو ہوئے ہیں the question is this is what the ویپنائزیشن of society اور ایسے لوگوں کو جو مشکوک کریکٹر کے ہیں ہم آگے بتائیں گے ویپنائزیشن بری چیز نہیں ہوتی اگر اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو لیکن اگر چوروں ڈاکو اور مشکوک لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو then it's a recipe for a civil war تو this is a fourth generation war اب انڈینز کا strategy یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے وقت پر آکے مارا جائے ایک طرف ہمارا پانی بند کیا اور پھر ان کا یہی ہے کہ جب پاکستان میں نارکی ہو جائے گی تو ہم اچانک پاکستان پر حملہ کریں گے joint staff headquarters کو core headquarters کو یا اپنے formation commanders کی میٹنگ کو اب ان کے پاس high altitude bombers بھی ہیں ان کے پاس precision guided munition بھی ہے GPS control bombs بھی ہیں from very high altitude also very precision bombing can be done اور پاکستان کے پاس اب ان کا کھیل سمجھنے کے بعد پاکستان کے پاس اب اور کوئی option نہیں ہے کہ ہم ان تمام threats cold start is a real threat for us cold start کا مطلب ہے it's based on chunkia doctrine کہ اس وقت پاکستان کو خنجر مارو جب پاکستان سے امن کی آشا اور محبت اور پیار اور دوستی کی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے موقع پر ہٹ کرو پاکستان کو کہ پاکستان کی تمام command and control centers کو تباہ کر دو ایک ہی strike میں اس کے بعد جب political government ہے جب military leadership eliminate ہو جائے گی تو political leadership collapse کر جائے گی اور اس confusion میں یہ اپنے پھر grand forces لے کر پاکستان میں داخل ہو جائیں گے اور جو ہمارے border کے cities ہیں یہ کشمیر ہے ان سارے access سے یہ ایک ساتھ داخل ہوں گے اور ہماری forces چونکہ disarray میں ہوں گی confusion میں ہوں گی صفوں میں غدار موجود ہوں گے تحریکی طالبان کی طرح کے تو پھر ان سارے access کو استعمال کرتے ہوئے جب اس نے threat دیا تھا کہ ہم 48 hours میں اس کا response کیا اللہ کے فضل سے یہ بات ہم نے ان کا game plan بتایا لیکن اب ہم آپ کو یہ تسلیم بھی دے رہے ہیں کہ یہ بات بھی کھل گیا ہے ان کا game plan بھی expose ہو گیا اور اب پاکستانی arm forces response بھی ہم build کر رہے ہیں اس نئی قسم کی جنگ کا کہ جو اس سے پہلے ہمیں واسطہ نہیں پا رہا تھا کبھی آنے والے دور میں بھی جنگیں شہروں میں ہی ہوں گی کیونکہ جب بھی یہ لاہور میں داخل ہوتے ہیں اللہ نہ کرے یا گجرنوالا کی طرف سیٹ کرتے ہیں یا پاکستان کے در پینٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ اچانک ہوگا تو ان کو واقعہ مل جائے گا شہر ملک میں داخل ہونے کا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جنگ کی سٹارٹیجی بیل کی ہے کیونکہ ان کا target یہ ہے کہ جب تک ہمارا command and control center یہ نہیں تباہ کرتے ہیں یا ہماری military leadership کو target نہیں کرتے ہیں اس وقت تک یہ اپنی cold start deploy نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا what response that پاکستان needs to make اگر یہ حکومت نہیں کرتی ہے تو پھر ہم کو بہتر حکومت لانی ہے اس میں تو کوئی option ہی نہیں ہے ہمارے پاک we always say that and we have no other option on this کہ یہ system اگر deliver نہیں کرتا پاکستان کے national security requirements کو پاکستان کے economy کو judiciary کو governance کو financial management کو ٹھیک نہیں کرتا ہے اس وقت IMF ملک کو چلا رہا ہے اس وقت اس ملک کے سارے finances IMF کے حکم پر چل رہا ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو رہا ہے کیا شرائط ہے وہ کہتا ہے 20% بجلی بڑا دو اگلے میرے 40% بڑا دو بجلی کے ریٹ یہ کر دو گیس کے یہ کر دو پیٹرول کے یہ کر دو ڈیزل کے یہ کر دو جو ریٹس یہ دیتے ہیں یہ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پورے ملک کی economy کلاپس کر جاتی ہے اور ہو رہی this is exactly what it is happening حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک انرجی بھی ہے پانی بھی ہے بجلی بھی ہے گیس کیا ہے اور پھر اپنے دہشتگردوں کے ذریعے ایک بھی گیس پائپلائن اڑا دیتے ہیں کبھی یہاں تبا کرتے ہیں کہ ملک کے اندر ملک کے اندر اس طرح کرپشن اللہ اور کا ایشو کھڑا کیا ہے کہ تمام انفرسٹرکچر اور پورے ملک میں رائٹس ہو رہے ہیں کبھی پانی پہ ہوتا ہے کبھی بجلی پہ کبھی گیس پہ اور یہ فرسٹریشن بلڈ اپ ہو رہی ہے again fourth generation warfare اس کے solutions کیا ہے حل کیا دیکھیں اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی نے اللہ کے فضل سے مرزا کیا ہے سوات میں ویڈی کلم سوات دو مہینے کے لیے میں پورا سوات واپس لے لیا ساؤتھ وزرستان میں ہم نے کبھر دورکن کی ایسی کی تیسی کر دی یہ ساؤتھ وزرستان جس کو مدر آف آل بیٹلز کہا جاتا تھا انہوں نے ایک مہینے میں کرکٹر کر لیا اور وہ سارے علاقے آپ ہم آہستہ آہستہ اپنی مرزی سے ان علاقوں میں بھی جا رہے ہیں اور اب زہی میں کچھ پاکٹس ہیں نورت وزرستان میں بھی کچھ پاکٹس ہیں الحمدللہ ملک میں دباکیں بھی ختم ہو گئے کیونکہ آپ نے ان کی برکز کو تباہ کیا جا کے ہزاروں ٹن اسلاح بارود ٹرک ان کے اسلاح بارود پکڑے گئے کمانڈ کنٹرول سینٹر بنکر پکڑے گئے ان کے لیڈیشپ ماری گئی کچھ بھاگ گئی پاکستان کو اب ہمیں بالکل ایک نئی جنگ کے لیے جو فورت جنریشن وار جو ہے اس کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ کو تیار کرنا ہے اس کے اب سٹیپس کیا ہوں گے تیکھیئے پہلی بات سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنی کمانڈ کنٹرول ہمیں اپنی لیڈیشپ مضبوط چاہیے مضبوط فیڈل گارمنٹ اور مضبوط روینچل گارمنٹ جو پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ پفادار ہوں محبت کرنے والی ہوں مسائل کا حل ایک منٹ کا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے آم فورسز نے جو گراؤنڈ ایسیٹس تھے انکہ ان کو تمہار مارکن کا دماغ ٹھیک کر دیا ہے ہمارا اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری ہمیں ہے فانانس منسٹری میں آ رہی ہے کیونکہ فانانس منسٹری میں جاہر ہے آرمی فانانس میں دخل نہیں دے سکتی وہ حکومت اکام ہے اور آن بھی آن گراؤنڈ سیکیورٹی آپریشنز دیکھ رہی ہے اور پاکستانی پیٹریونٹس کو سٹیزنز کو میڈیا کو فانانس منسٹری کو چیلنج کرنا چاہیے کہ یہ بتائیں کہ کن شرائط کی اوپر پاکستان آئی ایم ایسے فرزے لے رہا شرائط ابھی تک سیکرٹ ہیں سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کی اوپر سپریم کورٹ جو اس وقت کام کر رہی ہے بریلینٹ این ارو کے تحت جو وہ کام کر رہے ہیں پورا ملخوش ہے ان سے اس بات دے اب جو آن گراؤنڈ ہمیں کیا کرنا ہے آن گراؤنڈ نمبر ون پورے پاکستان میں ہم کو نیشنل کریٹ کورٹ لازمان دوبارہ شروع کرنی ہے یہ ہماری یونیورسٹیز اکولوجز کے کم از تم دس لاکھ سٹورنٹس کو ہم نے پورے پاکستان میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ابھی تک نہیں شروع ہوئی ہمیں ان تمام کو تربیت دے کے پاکستان کی ایک ریزرو فورس بنانی ہے جو پاکستان کے شہروں میں سیول ڈیفنس کا مطلب شہری دفاع میں ملک کا کام کر سکے کرافک مینج کر سکے سیکیورٹی ڈیٹویز کر سکے کمانڈ کنٹرول سینٹرز مینج کر سکے ہمیں وار فوٹنگ پہ نیشنل سیول ڈیفنس پروگرام شروع کرنا ہے کیونکہ آنے والی جنگیں شہروں میں لڑی جائیں گے ہمیں پورے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو اسی طرح سروائیول اور ڈیزاسٹر کے لیے تیار کرنا ہے جس طرح ارت کوئے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پورا ملک پورا علاقہ ہی خطہ وہ تباہ ہو گیا تھا تو جس طرح ڈیزاسٹر ریلیف مینجمنٹ ہم نے کیا تھا پورے ملک میں ہم تیار نہیں ہیں ڈیزاسٹر کے لیے ہم کسی جنگ کے لیے کسی ارت کوئے کے لیے تیار نہیں ہیں خالی ون فائی و ریسکیو ون فائی بنانے سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے توسری چیز پاکستان کا اپنی فود سپلائی سے کیور کرنی ہے ایک بہت بڑا فراڈ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہماری لاکھوں ایکر پرائم فارم لینڈ وہ غیر ملکی کمپنیوں کو فروخت کر دی جائے گی سوائے تھوڑے سے پیسوں کے شروع میں جو ہمیں دے کے خرید لیں گے اور سوال یہ ایک بات ہمیں بتائیے اگر لاکھوں ایکر زمین پاکستان میں ایسی موجود ہے کہ جس پر غلہ کاشت کیا جا سکتا ہے کہ ہم خود کیوں نہیں کر لیتے اور دوسری بات کیا یہ ملک جو باہر سے آئیں گے ہماری زمینیں لاکھوں ایکر پاکستان میں زمینیں خریدنے کے لیے کیا اپنا پانی بھی ساتھ لائیں گے ان کراپس کے لیے پانی کہاں سے دیں گے اگر حکومت کہتی ہے کہ اچھ پانی نہیں ہے پورا صدن پنجاب اور سندھ بغیر پانی کے ہماری کراپس اور فصلیں تباہ ہو گئیں ہمارے کسان کا بیڑا غرق ہو گیا بغیر پانی کے تو پھر یہ ملٹی نیشنل جو باہر کے ملکوں کے لوگ آئیں گے ان کو کہاں سے پانی لا کے دیں گے یہ پوری دنیا فوڈ سپلائی انڈیا ساؤڈ افریقہ میں زمینیں خرید رہا ہے کہ وہاں غلہ ہو گائے گا انڈیا کی فوڈ سپلائی سیکیور کرنے کے لیے اور یہ اپنی فوڈ سپلائی سیکیور کرنے کے بجائے دنیا کے ملکوں کو زمین دے رہے ہیں کہ تم اپنا یہاں سے ہمارا پانی ہماری زمین استعمال کر کے ہم بھوکے مر جائیں ہمیں چینی نہ ملے تمہارے ملکوں کی فوڈ سپلائی سیکیور ہوں یہ فورت جنریشن وارفیر ہے جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہے پاکستان کو وار فوٹنگز پہ کسی قسم پوری قوم کو ریزسٹ کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی ایک آدھی ایکر زمین بھی ہماری کسی ملک کو نہیں دی جائے گی اگر زمین کاسٹ کے قابل ہے کہ ہمیں اپنے وارٹر سپلائی سیکیور کرنی ہیں انڈیا ہمارا پانی بند کر چکا ہے ہمیں انڈیا سے اس پر جنگ کرنی پڑے گی ورنہ کشمیری مجھا دین سے کہیں کہ جا کے ڈیم ستاوا کر کے آجاؤ کالبہ ڈیم ہر حال میں ان کو بنانا شروع کرنا ہے اور شکلیں یاد کر لیں مامین آشل پاٹی کی آنے والے وقتوں میں جب اہت اور بھوک پڑے گا ملک پہ ان کو پھانسیاں دینی پڑیں گی کہ انہوں نے اتنی بڑی غداری کیوں کیوں کہ ملک کے ساتھ انہوں نے کہ ڈیم نہیں بنے دیا جب بول کے کہ ساتھ ڈیم بنے گا تو فرنٹیر ڈوب جائے گا تو یہ ہو جائے گا کہ تربیلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم بننے سے ملک میں قہد آئے تھا یہ ملک میں خوشحالی آئی تھی تو کالبہ ڈیم بننے سے ملک میں قہد کیسے آ جائے گا عدالتیں کوئی ہو تو ان کو سزائیں دیں غداری کے اوپر بھٹو نے بھی غداری کے مقدمے بنایا تھے ان لوگوں کے اوپر کہ اس وقت بھی پختونستان بنانے کی یہ بات کرتے تھے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے تھے آج حکومت سنبھالی بھی ہے فرنٹر کی انہوں نے اور اس کے بعد کہ دوسرا کام پاکستان کو کرنا ہے خاص طور پر جانتا کہ ائر فوس کا تعلق ہے وہ بڑی they are going very good good guns اور پاکستان کی نیوی کی لیڈیشپ کو بھی اور اس حکومت کو بھی یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں seriously اس بات میں غور کرنا چاہیے اور اس کو جواب دینا پڑے گا کہ جرمن 2-1-4 کلاس سبمرینز ہم نے کیوں نہیں خریدی ابھی تک جو ڈیل ہو چکی ہے تیار بیٹھی بھی ہے ایک سال لیٹ کر دیا اس ڈیل ہمارے پاس نیویز اس کو استعمال کر رہی ہیں ہمارے پاس نیویل ڈیفنسز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ آئندہ آنے والے وقت میں جو پاکستان کو بلوکڈ لگایا جائے گا ہمارے نیویل بندرگاہ کے خلاف کراچی کو بلوک کیا جائے گا گوادر کو بلوک کیا جائے گا اس کو دفاع کرنے کے لیے ہمیں 2-1-4 کلاس جرمن سبس چاہیں اور اس حکومت میں آنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جرمن ڈیل جنہوں نے رکوائی تھی اور فرنچ سبس کی بات یہ کر رہے تھے اور پھر جب میڈیا میں یہ بات ہوتی تو فرنچ سبس کا فوصلہ بھی نے روک دیا لیکن جرمن سبس ابھی تک نہیں خریدی ہیں یہ بہت بڑی غداری ملک و قوم کے ساتھ ہوگی کہ اگر ہم یہ ہتھیار کیونکہ ہمارا نیویل ڈیفنسز ڈیپنڈ کرتے ہیں اس بات پہ کہ جرمن سبس ہمارے پاس یہ پہنچیں ابھی اور یہ ہمارے پاس سبس آگئی تو پورے خطے میں کوئی دشمن ایسا نہیں ہے جو سکون سے سو سکے گا اتنی دہشت ہماری ان کی اوپر تاری ہو جائے گی انشاءاللہ یہ ہماری نیوی کے ایف سکسٹینز ہیں آپ ائر فوس میں سے ایف سکسٹینز نکال دیجئے ائر فوس کو پرابلم ہو جائے گی آپ ہماری نیوی کے اندر سے یہ سبس نکال دیجئے ہمارا سبرین فریٹ ایسا ہے جو انڈیانز خوراتوں کو نیند سونے نہیں دیتا دہشت سے کام کے جاگتے ہیں یہ تو اس حوالے سے یہ ایک امیجیٹلی ہمیں یہ ریسپانسز بیلڈ کرنا ہے پوری قوم کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آزمائشیں ہوں گی we have to be prepared ناکہ کریٹ کوڑ ہو food supply ہو water supply ہو arm forces کو organizer مسلحہ کرنا ہے اور ہمیں alternate energy sources پہ جانا ہے یہ جو تیل کی بجلی ہم بناتے ہیں یہ سب سے مہنگی بجلی ہے دنیا کی اس ملک میں اتنا potential ہے alternate energy کا war footing پہ ہمیں جا کے ہوا سے wind turbine کے ذریعے بائیو گیس کے ذریعے پوری دنیا کے بڑے بڑے ملک چالیس چالیس پچاس پچاس فیصد energy کوئلے سے پیدا کرتے ہیں ہمیں ایک فیصد energy کوئلے سے پیدا نہیں کرتے یہ اتنا بڑا oil mafya ہے اس ملک میں جس کو اربو ڈالر کا تیل امپورٹ کرتا ہے یہ موقع ہی نہیں دیتا اس بات کا کہ alternate energy sources ہم بنا سکیں اور پھر اپنے ملک کے اندر سے گیس نکلتی ہے اس کو بھی ہم استعمال نہیں کرتے oil اتنا امپورٹ کرتے ہیں ہم یہاں سے اتنا مہنگا کر دیا گیس کو کہ تیل اور گیس برابر ہی ہو جائے اور لوگ گاریوں میں گیس استعمال کرنا بند کر دے اور اس کے نتیجے میں اللہ نہ کرے ملک اگر نرم پڑتا ہے یا ہمزور ہوتا ہے تو پھر وہ invasion ہے باہر سے اور وہ اچانک invasion ہوگی چانکیا ڈاکٹرین کے اوپر پاکستانی قوم کو اشار اور تیار بھی ہونا چاہیے and we are ready for it also now we have exposed their game navy کو immediately اپنے آپ کو reorganize کرنا چاہیے ورنہ نیوی جواب دے ہوگی اس بات کی انہوں نے کیوں وہ پرچیزنگ نہیں کی جو ان کو اس وقت کرنی چاہیے اور پاکستان کے defenses کو لازمی ضرورت ہے we are already late اور باقی اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے on ground ان کے سارے دہشتگرد elements کو خابو بھی کر لیا ان کو مار بھی پڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ once the Indian game plan is exposed ان کو جرت نہیں ہوگی کبھی cold start کی ان کا cold start ہوت start پڑھ جائے گا ان کو کہ انشاءاللہ they'll start the war but as we have said always انشاءاللہ we'll finish it for them یہ لہور پہ یا گجرم والا پہ یا پاکستان کے سوق پر threat تو کریں گے لیکن پھر ان کو دلی بچانا مشکل ہو جائے گا ان بیر وارننگ پہ ہم انشاءاللہ دنیا بھی دیکھے گی تاریخ بھی دیکھے گی جنگ شروع یہ کرتے ہیں ختم انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ thank you very much زید صاحب Viewers Brass Tax میں آج ہم نے discuss کی fourth generation war strategy اور اس کے ساتھ ساتھ cold start strategy کو بھی ہم نے discuss کیا پاکستان بھی ان آج ایک نازک مور پر کھرا ہے اور ہمارا اس پروگرام میں یہ topics جو ہم نے آج discuss کیے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہماری عوام جان سکیں کہ ان کے اردگرد کیا ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کو قوم اور اپنے دفاع کے لئے ہر دم تیار رہیں Brass Tax کے اگلے اپسوڈ کے ساتھ اگلے افتے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ